پورا دن گزرنے کے باوجود صحافی عمران ریاس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا چخوال پولیس نے کل تک کے لیے محلت طلب کر لی سیبر جج یاسر بلال کی عدالت نے عمران ریاس کی گرفتاری پر سمات کی ایسے چھو تھانہ صدر نے موقع پر اپنایا قانون کے مطابق ابھی ہم عمران ریاس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کل پیش کیا جائے گا عدالت نے حکم دیا قانون کے مطابق مقررہ بقت میں عمران ریاس کو پیش کیا جائے عدالت پر عدالت پیشی پر پیشی آزادی پھر گرفتاری عمران ریاس خان اب کہاں ہیں کسی کو پتا نہیں صحافی عمران ریاس کی گرفتاری کے بعد سب سے پہلی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی عدالت نے درخواست گزار کو لاہور ہائی کورٹ جانے کا حکم دیا عمران ریاس کو گزشتہ روز اٹک کے عدالت میں پیش کیا گیا جوڈیشن میجسٹریٹ نے پی کا دفعات کے تحت کیس سننے سے معذرت کر لی پھر ان کو راولپنڈی پولس کی تحبیل میں دے دیا عمران ریاس کو راولپنڈی ایف آئی اے کورٹ لایا گیا میجسٹریٹ نے پی کا دفعات ختم کیے اور اٹک واپس لے جانے کا حکم دیا اٹک میں رات بارہ بجے دوبارہ عدالت لگی جوڈیشن میجسٹریٹ نے دوران سمات چیڈی چلائی ایف آئی ایر میں درج دفعات کا جائزہ لیا اور مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دیا پچیس طفوں پر مستمیل فیصلے میں لکھا عمران ریاس کے خلاف دھوست ثبوت نہیں ملے مقدمہ ابھی خارج ہوا ہی تھا کہ عمران ریاس کو چکوال پولس نے حراست میں لے لیا ان کے خلاف تھانت صدر چکوال میں شہری سٹکلیند سفدر نے مقدمہ درج کرایا تھا جس میں الیکٹرونکس آرڈنیس کی دفعات لگائی گئی ہیں چکوال پولس نے عمران ریاس کو کہا منتقل کیا کسی کو پتا نہیں